کل 7 اکتوبر 2023 کو صبح و 6 بجے کے قریب اسرائیل کے ٹائم کے مطابق فلسطین کی ایک پولٹیکل جماعت ہے پلس وہ جہادی تنظیم بھی ہے حماس اس نے 7000 کے قریب چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کیے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کا جو دیفنس سسٹم ہے وہ دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے آپ سمجھ لیں اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے اس میں اگر کوئی ائر اٹیک ہوگا اسے وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں آئرن ڈوم کا نام دی ہے انہوں نے کہ یہاں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھی تو کچھ جگہ جا کے راکٹ گرے وہ راکٹ کوئی بڑے نہیں تھے چھوٹے سائز کے تھے کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں ہوئی لیکن بارال ان کے اطبار سے تو بڑی تباہی ہے ان کی سیکیورٹی کا فیلئر تھا کہ ان کی ایجنسی جو ٹاپ کے اوپر مانی جاتی ہے اس کے باوجود انہیں پتا نہیں چلا کہ ہم آس کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے بیک وقت انہوں نے راکٹ بھی فائر کیے اور زمینی حملہ بھی کیا نیوی کے تھرو بھی کیا جو ان کے پاس گیون ریسورسز ہیں اے تو وہ کمزور سے لوگ ہیں ایز کمپیرٹو اسرائیل کے اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر ہے جو ریاکشن آنا تھا وہ جنون تھا امریکہ نے یورپ نے انڈیا نے سب نے سپورٹ کی اسرائیل کی کہ ان کے ساتھ اس اطبار سے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا ایک ملٹنٹ گروپ کی طرف سے اٹیک کرنا یہ ایک غلط عمل تھا اس کے مقابلے پر جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے بس صرف زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ اس مسئلے کو فوراں حل کیا جائے اور دو ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے یو اینو کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے اور جلد از جلد اس جنگ کو روکا جائے وہی گھسے پٹے جملے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے ہیں ایک تھوڑی جرت دکھائی ہے ایران نے انہوں نے بلکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ حماس نے کیا ہے یہ بینالقوامی قوانین کے بلکل مطابق ہے کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر یوں ظلم کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا بس صرف یہ ایران نے جرت کی ہے باقی سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا طیب اردگان کے بارے میں تو دیکھ لیں کوئی بیان نہیں سوائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے صلح صفائی سے معاملات چلنے چاہیے بھئی جب اپنے مفادات کسی کے آڑے آ جائیں تو پھر کوئی کسی کے لیے رسک نہیں لیتا سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے بھر اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا اگر اس رخ سے دیکھا جائے کہ ایک معاملات بالکل سیٹلمنٹ کے قریب جانے کے جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اب اس کے پیچھے پولٹیکل ازائم کیا ہے یہ حملہ کیوں ہوا اس کے اوپر کئی ایک تھیوریز مارکیٹ میں عام ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہو تاکہ انہیں ایک نئی سرزمین مل جائے جنگو جدل کرنے کے لیے ان کی چونکہ ساٹھ پرسنٹ کے قریب اکانومی اسلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے تو دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دوائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر مر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے دو چار ان کے بھی مار کے مریں اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے یہ تو صرف ایک تھوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں ایسی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے ہیں کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریالٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ اکرام عدیم ردوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سوپر پاورز تھی لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کی مثالیں دینا بالکل اللوجیکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جرنل آتا تھا اس کے پاس بھی تلواری ہوتی تھی تو اسلا برابر کا تھا یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں ہاں کوانٹیٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے اسلا برابر کا تھا مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں ایک ہزار خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلیں تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے آج یہ صورتحال ہے اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑی دیں باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں پھر سیدھی سی بات ہے تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیب نہ کریں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو یہ بلکل جذباتی جملے ہیں ہماری کے ذمہ داری ہے اس کے اوپر آٹھ سے آلموسٹ دو سال پہلے کی بات ہے مئی دوہزار اکیس کے اندر جب رمضان مبارک کا آخری اشرہ چل رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی نے جمعہ الودا جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسے یوم قدس یعنی بیت المقدس کی طرف منصوب کیا ہوا ہے پوری دنیا میں یہ منائے گاتا ہے آپ حیران کن بات دیکھیں کہ حماس جو ہے یہ سنی تحریک ہے اس میں بھی سلفی اہل حدیث لیکن ان کے آفیسز میں بھی امام خمینی کی تصویر لگی بھی ہوتی ہے جس طرح آپ کے دفاتر کے اندر محمد علی جناہ کی تصویر لگی ہوتی ہے دوسری طرف حزباللہ جو شیعہ تحریک ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے اس نے بھی حماس کی سپورٹ کر دی ہے اس مسئلے میں یعنی وہاں پر یعنی آگ اور پانی کا ملاب ہے کیونکہ دشمن قومن ہے کدر اہل حدیث سنی اور کہاں پہ شیعہ اور اسرائیل دشمنی میں دونوں اکٹھے ہیں تو امام خمینی نے چکے اسے یوم قدس ڈیکلیئر کیا تھا تو وہ ہر دفعہ جمعہ جمعہ الودا کے دن ظاہر ہے بیت المقدس کے اندر بھی اسے منایا جاتا ہے مسجد اقصہ میں مسجد ایلیا بھی اسے کہا جاتا ہے بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں یوروشلم اس سٹی کا نام ہے یہ لفظ ہے بیت المقدس بیت المقدس لفظ نہیں ہے بیت المقدس اس کی ٹرو پرونونسیشن ہے تو اسی دوران اسرائیلی فوج جو ہے وہ گھز گئی مسجد اقصہ کے اندر اور آپ کو پتہ ہے بے حرمتی انہوں نے کی تو اس وقت میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین سے متعلق جوابی بیانیاں وہ کافی تفصیلی ویڈیو ہے وہ میں آج دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتا اسی کلپ کے نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے انشاءاللہ تاکہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھ لے اس میں میں نے دس علمی پوائنٹس جو ٹاسک تھے اسلامی حکومتوں کے کرنے کے وہ بتائے تھے اور تین بتائے تھے کہ جو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے کیونکہ عوام بڑی گلٹی فیل کرتی ہے کہ جی اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں ایک نو مئی کے بعد آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ کے اندر کتنی تاڑے ہیں سیڑ دو گلان جہاد کوئی نہیں کر سکتا یہ ساری زبانی کلامی بات ہے اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیچوشن بنا دیا پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا تو کوفے کو فوجی چھونی ڈیکلیئر کیا کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دار الخلافہ مدینہ تھا تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھونی ڈیکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچھی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈیکلیئر کیا فوجی چھونی کے طور پر اور اسی لیے تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو فوج بن گئی تھی بس فوج جاتی تھی یہ لوگ مدینہ شیف میں بیٹھتے تھے ٹھیک ہے یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا لیکن سارے مسلمان جہاد و قتال نہیں کرتے تھے نہ یہ پوسیبل ہے اور آج کے دور میں جبکہ ایمپائرز بھی ختم ہو چکی ہیں کنٹریز بن چکے ہیں اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے عدلیہ کا نظام ہے پولٹیکل جماعتیں ہیں تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پہلل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیوٹی پرفارم کرے کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجڈ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ ایکویپمنٹس چاہیے سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی لہٰذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں آپ کے پروسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی موڈزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھئی موڈزا کیا بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے چلا گیا لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بجاروں کا بیس سال کے اندر اور اب یہ جو نئی پولیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اصلاف اور صحابہ اکرام کی یاد تلوان تازہ کر رہے ہیں چوری کے پیسے کے اوپر چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے دس بلین ڈالرز کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹ صرف ڈیڑھ سے دو بلین ڈالر ہیں اوپر کے جو آٹھ بلین آٹھ ارب ڈالر ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں مناتے وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا اب وہ ذرا ڈکا لگا ہے تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا تین سو سات روپے سے گرتے ہوئے آکے ٹو ایٹی کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تو یہ سارے کا سارا کام میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں پیسہ ہنڈرڈ پرسنٹ حرام کا نہیں حلال کا بھی ہے لیکن مجورٹی حرام کا ہے کیونکہ جو سیٹھن کو پیسے دیتے ہیں وہ ٹیکس چور ہیں چوری کا مال بیچتے ہیں گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں چوری کے میٹر لگائے ہیں اور اس کے پر فیکٹرییں چلا رہے ہیں پورے پورے ٹرانسفارمر لگائے ہیں اس میں کیا داڑی والا کیا بغیر داڑی والا سب کے سب شریک ہیں جڑا کٹو گے وہی لال ہے تو یہ سارے کا سارا نظام اس طرح سے چل دا تھا اب دنیا میں ایکانومی ایک مین چیز ہے اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا جس شخص کے اوپر خود پانچ دفعہ مرڈر اٹیمٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے لیکن میں ایک ٹرث لور ہوں آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھئی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے رہ گی عوام الناس اس کا کام بس اتنے یہ کہ وہ امانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا عوام الناس تو بچاری سابون کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے اپنے موٹر بائیک کے اندر ایک لیٹر پٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں اپنے بجڑ کو میٹ کرنے کے لیے اور بجڑ کا بھی بجولٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سرویسنگ کے اوپر ہے جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے تھروں یا ورلڈ بینک کے تھروں اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھاس چکے ہیں تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا سٹرانگ ڈیفینس رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم عوضہ برا ہیں میرے بھائی اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی یہ اللہ کے حضور مجرم ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے رسورسی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی ہم ہم بھی جہاد میں شریک ہیں ہر بندی کی اپنی ڈیوٹی ہے اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے ماز پہ جا کے تو کلاشن کو اٹھا کے لڑنا شروع کر دو اس کا یہ کام نہیں ہے اس کا کام ہے تسلی سے ایک ائر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے سکرین پہ سب کچھ چیزیں ابزرب کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسین کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے یہ ساری چیز وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے اس کا یہ کام ہے اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے اس طرح وہ جنرل بھی عوام و ناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھئی ہم نے نہیں لیٹنا ہم نے پیسے دیئے اپنے بچے دیئے آپ جس سرزمین جیل ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو مجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں بچے چلے گے پیسے دے رہے ہیں بجٹ دے رہے ہیں اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ہے that's all یہاں بیٹھ کے کڑکڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں جو در کیا ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے خواہ کسی نون مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں اسلام انسانیت کا درست دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ میں فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بھی نہاک قتل کیا ایک جان کو مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ایک جان کو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لئے اور وہ بھی جوڈیشنی کے ثرو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے نہ کوئی ریاستی دارہ کر سکتا ہے نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس شخص نے ایک کافر کو بھی نہاک قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا جزیہ دے کر وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن جس نے ایک کافر کو بھی نہاک قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے رہے آپ کو کون پوچھنے والا ہے آپ سر لنکن کو مار دیں آپ کو کون پوچھنے والا ہے اس لیے کہ آپ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں تو ان ساری خرفات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو عزبجلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کی ماننے والے ہو اگرچہ خدا سب کا ایک ہے ہم مسلمان ہو جیوز ہو کرسچنز ہو ہندو ہو سب ایک ہی خدا میں بلیف کرنے والے ہیں لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا تمہارا دین تمہارا پیمبر کوئی اور ہے کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہیں تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے تو کیونکہ اس میں اگر آپ ایک براؤڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے ہاں اگر آپ ایک شارٹم دیکھیں تو اس وقت انیشیئیٹیو لیا ہے ہماس نے اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے ایک عام اسرائیلی ہے ایک عام فلسطینی ہے اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اسرائیل میں بھی almost 45% لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں جن کے لئے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا ممی ڈڈڈی قسم کے لوگ یا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو کٹر قسم کے یہودی ہوں کے نہیں انہیں کہنے جتنے کا تسی کٹر ہو جنہیں کہ تسی نمازہ پڑھ دے ہو لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ 55% جو یہودی جو پریکٹسنگ ہے ان کی حکومت ہے اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم نیسٹر ہے نیتن یہو یہ تو بڑا ایک سٹونج قسم کا یہودی ہے اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈیکلیئر کر دی ہے اور انہیں کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے کیونکہ اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گی تھی جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک بارڈ بنائی ہوئی ہے اور سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں بیس لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں اور ان کی حالت بھی اتنی گفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پینے کا پانی بھی ان کے پاس ملے وال نہیں ہے یعنی آپ کو لگے گا وہ ہزار سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں جس طرح کی ان کی زندگی بچانوں کی مشکل ہے تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہرہ اس سے آگے کی طرف جائیں گے صورتحال بگڑے گی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسانے حال ہوں ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے یوروشلم ایلیا جو تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہیں آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ان کے لیے ایک کومن حرم کی جگہ ہے چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں تینوں کے لیے وہ حرم ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آل موسٹ پانٹ سو سال ہو چکے ہوئے تھے حیکل سلمانی کو گرے ہوئے کیونکہ سیونٹی ایڈی کے اندر ستر عیسوی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پانٹ سو سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا اس نے حملہ کیا تھا یوروشلم کے اوپر اور اس وقت تو ظاہرہ وہ بودھ پرست جنرل تھا اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا کوئی سوہ لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا اور حیکل سلمانی برباد کر دیا اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں دیوار گریہ وہ جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے حیکل سلمانی کی اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا راہ پھر ڈائیسپورا شروع ہو گیا ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گیا ظاہر ہے ماز ہے تو وہ نکال دئیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لئے بھی رحمت ثابت ہوا آپ الاسلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے اروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یوروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے طرح اس وقت یوروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی جب حیکل سلمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن اپائر کی جو کہ بودھ پرست تھے لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرور آیا کانسٹنٹائن ٹو جس کے نام کے اوپر کسٹنطونیہ شہر ہے اس نے کرسچینٹی ڈاکڈ کر لی یہ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایت سے دو دھائی سو سال پہلے کی بات ہے تو اس کی اصحاب پوری کی پوری جو رومن اپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی ریایہ کا دین ہوتا تھا اب کرسچینٹ نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا اس کی بڑا کیا تھی کرسچینٹ یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہودی ہیں کیونکہ انہوں نے سریب چڑھوایا تھا رومنس کے ذریعے جیس کرائیسٹ کو اور یہودی جو ہیں وہ جیس کرائیسٹ کو نعوذ بللہ آٹ اف ویڈ لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے اب یہ زمین و اسمان کا فرق ہے اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کریسٹینز میں یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا ہے یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں زمین و اسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے یہ آؤٹ اف ویڈ لوگ پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاب ہوئی نہیں سکتا تھا کریسٹینز نے کہا کہ جوز یہاں نہیں گھسیں گے یہ ہمارے جیزیس کرائیسٹ کے قاتل ہیں تو یہ بات تو ان کی نہیں مانے گی البتہ ایک بات سیدھنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے صرف وزٹ کریں انٹرنیشنل سیٹی اسے ڈکلیئر کر دیں گے کریسٹینز بھی آئیں جوز بھی آئیں مسلمان اوورال اسے دیکھیں گے لیکن چونکہ یہ تینوں مذہب کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے لہٰذا تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں اور پھر اس وقت سے لے کر بیسویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک یورو شلم بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قفضے میں رہا ہے بیچ میں ایک دفعہ سلیبیوں نے لیا تھا اور وہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی اس وقت یورپ نے کافی یعنی گریٹ بریٹن نے اس وقت زور لگایا دنیا کی سوپر پاور تو وہ ہی تھے اس وقت انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو آخری باقیات تھے جو ترکی والوں نے ان کے اوپر ڈراما بھی بنایا تو خیر انہوں نے تو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے اتنی بھی بات نہیں تھی لیکن بارحل مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے الٹی میلڈی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے وہ پھر اللہ کی طرف سے ایک حالات ایسے بنے ورلڈ وار ون شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی فاتحین دوسری طرف تھے گریٹ بریٹن اور ان کے علائس سارے تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم عجمیوں کی غلامی سے ازاد دیں گے اور یہ لعدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے خیر دونوں کے ساتھ ہوادہ خلافی کی بارل یہودی سٹرانگ تھے چونکہ فینلنشلی انہوں نے پھر زور لگایا تو انیس سو سترہ اٹھارہ کے اندر بالفورڈ ڈیکلیریشن ہوگی بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا وہ یوروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں اس وقت تک آپ سمجھ لیں آل موسٹ نینٹی پرسنٹ کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے اور اتنے پرسنٹ علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا وہ فلسطین کی وہ ریاست بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آگئے اس وقت آل موسٹ آپ سمجھ لیں نوے لاکھ ایک کروڑ کے قریب ہیں ٹین میلین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر یہ پوری دنیا سے آئے میں کیونکہ ان کے لئے ایک مذہبی مقام تھا یہاں پہ بھی اگر ویزا کھل جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لئے تیار نہیں ہو جائیں گے تو یہی ان کے لئے وہ سارا معاملہ تھا وہ آگئے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آل لیڈی وہاں پہ پلوٹ تھے انہوں نہیں بیچنے تھے ظاہر ہے تو یہ ایک نیچرل پروسس تھا یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیر ہو گیا جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے مرضی کے فیصلے منوائے تو یہی کچھ ہی ہونا تھا 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سردیں کتنی وسیع ہوئیں پھر اصل جو جھٹکہ مسلمانوں کو لگا ہے وہ 1967 میں جو چھے دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسیس اسرائیل جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی جو دو بڑی والی سائیڈ ہے جو لینٹھ والی وہ ساری اسرائیل ہی ہے اور انہوں نے بقیدہ بارڈ لگائی ہوئی ہے کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی جازت نہیں اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں وہ اس بارڈ کو اکراس بھی نہیں کر سکتے پھر بیچ میں اسرائیل ہے لہذا ان کی اپرس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہے تو وہ نہیں مقابلہ کر سکے اور آج تو اسرائیل ہے آپ سمجھ لیں انڈیکلیرڈ نیوکلئر پاور بھی ہے دنیا میں جو سات نیوکلئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ آٹھ بلکہ کہہ لیں انڈیا پاکستان کو ملا کے ساتھ اور پانچ جو ویٹو کرنے والے ممرانز ہیں اور آٹھوہ اسرائیل ہے ایف سکسٹین بھی ان کے پاس موجود ہیں وہ ایف سکسٹین جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں لیکن اسرائیل کے پاس ہیں وہ اس کے ذریعے انہوں نے ممباری کا سارا سیسرہ شروع کیا ہوا ہے تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفٹ پوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے ہم اپنے بھائیوں کے لئے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہیں ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لئے نکال دے اور ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فزاد تو کھڑا نہیں کرنا صرف انہیں بڑوں کو ہائلائٹ کرنا کہ جن کے پاس ایتھارٹی ہے جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں یہاں پہ میں ایک بات کلیر کر دوں بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے سورہ عالمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہ ہے جو شہر بکہ میں ہے یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے مکہ اور بکہ میم سے بھی اور با سے بھی جسنا آپ کے پرونسی ملک انڈیا میں بومبے بھی بولا جاتا ہے ممبئی بھی بولا جاتا ہے با اور میم یہاں پہ بھی بکہ اور مکہ قرآن پاک نے بلکل واضح بتایا ہے کہ پہلا گھر جو بنایا گیا ہے نا وہ وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے تو شروع کا قبلہ ہے اور ظاہر ہے پہلا گھر کب بنا جب آدم الاسلام دنیا میں آئے وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئیں تو صورت الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی اور ابراہیم الاسلام جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنز تھے یہ تو بعد میں ان کی اولاد میڈوین ہوئی ہے نا ساری تو ابراہیم الاسلام کا قبلہ کونسا ہوا خانہ کعبہ تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا خانہ کعبہ شریف ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اسے سپورٹیو ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے پھر انہیں پوچھا اس کے بعد تو انہیں فرمایا کہ مسجد اکسا مسجد ایلیا بیت المقدس وہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے تو نبی الاسلام نے فرمایا چالیس سال کا فرق ہے چالیس سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گی لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم الاسلام کے بعد اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے سترہ مہینے تک جب مدینہ شریف گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تاکہ جو وہاں پہ یہودی عباد تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک کومن ٹرم کے طور پر لیکن نبی الاسلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈسیئن جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف اور پھر سورہ البقرہ میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے اسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں ان قریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے اور پھر ساتھ ہی حکم آیا کہ اپنا رخ کو آپ پھیر لیں وہ مسجد قبلہ تین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بلکل 180 ڈگری ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ شریف تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا مسجد قبلہ تین میں بقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ اور آٹھ تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا اور اس کا ذکر بھی صورت البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے کیونکہ اہل کتاب جو تھے جیوز وہ آپس میں جب ملتے تھے تو وہ چیمہ گوئییں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے اب نبی علیہ السلام کیوں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی وئی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کومن ٹم پہ رہنا ہے اچھا جب وہ قبلہ چینج ہوا ابراہیمی ہو گیا تو پھر انہیں بانا کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی وزل لیا ابنا اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ انقریب بے وکوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے وزل دیا اٹا گندیا ایلدی کیوں ہیں یعنی یہ وصوصے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حادثہ کی اڈریس کرے گا اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے لیکن اس کا حال ہی ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو اب کیا کریں ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اگر ان کے قبلے کی طرح مو کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تھا اس طرف کرتا اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں کوئی بنائے جا سکتا تھا بارل وہ ایک اتراز کا تو جواب دے دیا گیا دوسرے کو کہا بھئی ویل لیفٹ کرو چھوڑو دفع کرو ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا اور وہ پھر ہمارا قبلہ آخر بن گیا لہٰذا بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے درمیان والا قبلہ سترہ مہینے کے لئے اور ہمارا قبلہ آخر کونس ہے بیت اللہ شریف اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لئے یہ تھا لیکن حرم آج بھی ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لئے ایکسٹرارڈنی سواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا مساجد کے پوائنٹ آفیوس ہے ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آفیوس سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں تین ہی ہیں حرم جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لئے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرارڈنی سواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ سواب ملتا ہے وہ ہے بیت اللہ شریف بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف یہ تین مسلمانوں کے حرم ہے اس ادبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لئے وہ حرم ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت پریٹیکلی اگر آپ ایریل ویو دیکھیں اس پہاڑی کا جس کے اوپر یہ پورا ایک حرم والا پورشن ہے اسے یہودی بھی حرم ہی کہتے ہیں تو سپوز وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے اگر یہ والی سائٹ آپ اسے مسجد اکسہ تصور کر لیں کہ یہاں پہ مسجد اکسہ ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے رخ بنی ہوئی ہے تو اس کی اس والی دیوار کے سائٹ کے اوپر وہ دیواریں گریہ آتی ہے ویلنگ وال جو ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے جو حیکل سلمانی توڑ دیا تھا ٹائٹس نے اور بالکل اس کی اپوزیٹ سائٹ کے اوپر وہ ڈوم آف دا راک ہے گولڈن ڈوم جہاں سے نبیل اسلام جیس چٹان سے مراج پہ تشریف لے کے تھے جسے اکثر لوگ مسجد اکسہ سمجھتے ہیں گولڈن ڈوم کو مسجد اکسہ نہیں مسجد اکسہ کا گھنبت جو ہے وہ گرین کلر کا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے انشاءاللہ تصویر میں اٹیچ کر دوں گا بعد میں ویڈیوز میں بھی کہ وہ آپ کو پتا چل دے کہ مسجد اکسہ کونسی ہے ویلنگ وال کس جگہ کے اوپر ہے اور جو ڈوم آف دا راک ہے قبط السخرہ جو چٹان کے اوپر بناوا گمبت ہے تو اب یہ جگہ سب کے لیے ظاہر ہے متبرک ہیں کریشنز کے لیے بھی ظاہر ہے جیسیس کرائیسٹ کی والدہ بھی اسی بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن فیل وقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے ہم گھونگے شیطان نہ بنے صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گروش کرنے کے علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حضباللہ کی شکل میں تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے اگر آپ اس کو ریلیٹیولی نہیں دیکھیں گے ایپسوللی دیکھیں گے تو اس وقت تو پھر ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملیٹنٹ آرگنیزیشن نے کیوں ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دیا آپ وہ بدلہ لیں گے لیکن اس کو اگر آپ برادر پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ معاملات آلموسٹ سو سال پہلے شروع ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دو ہزار سال پہلے کہ ہی شروع ہیں ہمیں سارے معاملات لیکن ان سو سالوں کے اندر یہ ساری آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسٹین اور جوز ایک وے میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولٹیکل مفادات ایک تھے لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ پولٹیکس ایکانومی یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے مذہب تو نیچے چلا گیا اس لیے تو ویٹنگن سٹی بنایا ہے وہاں انہوں نے اٹلی کے اندر کہ بھئی مذہب کو سیڈ پہ رکھو اس لیے پھر پھر انہوں نے پاپس سے افیشلی اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے جو عزت عیسیٰ کو سولی دیا تھا آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا لہٰذا وہ اب بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے تو یہ ساری پولٹیکل چینج ان سو سالوں کے اندر ہوئی ہے پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا کہ آپ کی سوچ ہے آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ورڈ وار میں دیکھیں نا ساٹھ لاگ یہودی چلیں اتیاطاً وہ کہتے ہیں نہیں ساٹھ نہیں چھے لاگ تھے چب چھے لاگ بھی ہیڈلر نے جو قتل کیے یہ کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا اوورال دو کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورڈ وار کے اندر مارے گئے یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے وہ ایک طرف اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورڈ وار میں مرے یہ تو آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑی سکون کی دنیا ہے وہ ارتگرل ڈرامے میں انہوں نے ہے تو وہ ڈرامے ہی ہیں چند چیزیں اس میں ٹھیک ہیں باقی تو ساری اس طرح اس میں جو آپ کو دکھاتے ہیں وہ پریٹیکل اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بچارے مرد کمانے کے لیے گئے میں کسی جنگل میں شکار کرنے پیچھے آیا تو پتہ چلا تھا تاریوں نے عملہ کیا ہے پورے قبیلے کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنا کے لے گئے ہیں بچے قتل کر دیئے ہیں یہ سب کچھ ہوتا تھا یہ تو آج دنیا میں بڑا سکون ہے اس اعتبار سے یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھئی یہ لڈنا بھرنا بند کرو اور پھر نہ ہوتی تو گریٹ بریٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبورن ہمیں ازادی دینی پڑتی اے پول جاؤ تسی یہ آپ کو تو پتایا گیا ہمارے بزرگوں کی سٹرگل تھی سٹرگل تھی بس کو ربوں ساڑھی سونی گئی ہے اگر اس وقت گریٹ بریٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے مولاد کو لے کے چل نہیں سکا تو انہوں نے پھر آفیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یہ رہا ان کو بھی ازادی دو اور ہم بھی سکون سے رہے ادر بائیز انہوں نے کبھی بھی ازادی نہیں دینی تھی تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورة الحاج میں فرمایا کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجہ کوئی مابد کوئی مسجد سلامت نہ رہتی یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے اس طرح کی جنگیں ایلٹی میٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں انما علوسری یسرہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان مزدوم ہیں اینڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں چائنہ میں عراق میں شام میں یمن میں افغانستان میں اب تو پاکستان میں بھی تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وعومت محمد اجمعین الہیوم الدین اللہم انی اسألکا بینکا انتا اللہ لا الہ الا انتا لحد السمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد وإلہکم ملا ہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام ميم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من نحییتہو مننا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی اللیبان اہلا جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بنا طلب کی تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی بناتا فرما خصوص بالخصوص چائنہ کشمیر انڈیا فلسطین یمن عراق شام پاکستان افغانستان جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حواظت فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبل منظور فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے جو زندہ ہے ان کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما جو بیمار ہے انہیں شفاہ کل لی اطاف فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبل منظور فرما اہل اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بہنونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما سبحان ربکہ رب العزت عمہ یصفون و سلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الہیم الدین آمین